اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیل داؤگی نیکسٹ اپیزورڈ میں آپ دیکھیں گا کہ نیہا کی ساس نیہا کو سمجھا رہی ہوتی ہے یہ بس اب بہت ہو گیا یہ رونا تونا آپ بند کر دو جس دنیا سے جانا ہوتا ہے اسے روک تو نہیں سکتے نا اور ویسے بھی سنبول اور امبر بھی چلی گئی ہیں ان کی پڑھائی کا مسئلہ تو اور مجھے بھی تو پولر جانا ہوتا ہے وہاں بہت سارے مسئلہ مسائل چل رہے ہیں تم ایک کام کرو میرے صد گھر چلی وہاں تمہارا اچھے سے خیال رکھ لیا جائے گا اس کے بعد اسیم اپنی والدہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ نیہا کا خیال رکھئے گا جب تک میں نہیں آتا علماز کہتی ہے ویسے بھی تمہیں آنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہی ہوں اس کے بعد ہم سب ہے نا اور کیا چاہیے تمہیں اس کے بعد جب سنبول گھر آتی ہے تو اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے بھائی کو آنے سے کیوں روک دیا علماز کہتی ہے نیہا کو اور کیا چاہیے ہم سب ہے نا یہاں پر سنبول کہتی ہے کہ ہم لوگ تو یہاں ہیں اور بھا بھی وہاں پر اکیلی ہیں آپ نے اچھا نہیں کیا ان کے ساتھ وہی دوسری طرف آدھ اپنی والدہ کے کہنے پر نیشہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے مگر یہی ساتھ کچھ ٹائم بعد اس کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار کر لے گا جس کے بارے میں نیشہ نے سوچا تک نہیں ہوگا وہیں دوسری طرف نیشہ کی والدہ علیان کی جوپ کی وجہ سے ملک سے باہر جا رہی ہوتی ہیں اور وہ نیشہ سے کہتی ہیں کہ ساتھ بہت اچھا رڑکہ ہے وہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا نیشہ تو انہیں تسلی دیتی ہے کہ میں بہت خوش ہوں آپ پریشان نہ ہوں لیکن انہیں کیا پتا ان کے جاتے ہی ساتھ اپنا اصل روپ دکھانے لگ جائے گا